اسلام علیکم آج ہم آپ کو یہ ہاکس بے بیچ جو ہے کراچی کے اندر اس کے کنارے کے اوپر یہ بہت خوبصورت جو ہے یعنی کہ جنت نظیر یہ ایک گاؤں بنا ہوا ہے اور یہ اس کے سارے ویلاز اور ہارٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور یہ جتنے بھی ہارٹس ہیں یہ وہاں کے مقامی لوگوں کی ملکیت ہیں کچھ باہر سے یعنی کہ کراچی کے امیر لوگ ہیں وہ بھی اس کے ملکیت ان کے بھی ملکیت میں کچھ ہیں لیکن یہ سارے ہی ایسے ہارٹس ہیں کہ جہاں پر مقامی لوگ جو ہے ان کو پورا فرنشت کرنے کے بعد ان کو رینڈ پہ دیتے ہیں اور پھر یہاں پارٹیز کے لیے جو ہے لوگ آتے ہیں سکول کالیجز کے بچے آتے ہیں اور یہاں پھر پارٹیاں کی جاتی ہیں اب یہ سامنے جو ہٹ ہے یہ کوسٹر کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر تقریباً کوئی پچیس سے تیس کالیج یونیورسٹی کے بچے آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں پورا ہٹ انہوں نے یہ بک کیا ہے جس کی ایک سائیڈ یہ خوشکی کی طرف ہے دوسری طرف جو ایسا مندر ہے اور بڑی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہاں سرکاری چیک پوشٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت خوبصورت یہ دیکھیں یہ پیچھے بھی ہارٹس بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ ہے کہ مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا کمائی کا ذریعہ ہے ان کا اچھا گزروقات ہو جاتی ہے اور یہاں پارٹیز کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کسی دن ناغہ ہو جائے یہاں فیملیز آتی رہتی ہیں خاص طور پر جمعہ ہفتہ اور اتوار یعنی کہ فرائیڈے سیچرڈے اور سنڈے یہ تین ویکنڈ ڈے ہوتے ہیں تو یہاں کراچی سمیت پوری پولے ملک سے لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یہ نہیں کہ یہ جگہ بنے ہوئی ہے کتنی خوبصورت لوکیشن ہے ایسا گاؤں پاکستان کے اندر کہیں بھی دیکھنے میں نہیں ملے گا یہ اتنا درقی آفتہ ترین گاؤں ہے کہ یہاں بجلی جو ہے وہ چوبص گھنٹے رہے گی بجلی نہیں جاتی اور اس کے علاوہ یہاں گیس جو ہے وہ بھی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے اچھے ویلاز بنے ہوئے ہیں اور ان کے باہر بڑی کھیمتی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ وہ اچھا خاصائی یعنی کہ ان سے کمار ہیں اور پارٹیوں کو یہ رینڈ پہ دیتے ہیں یہاں کم سے کم رینڈ جو ہے وہ دس ہزار سے سٹارٹ ہو کر ویلہ جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ تک اس کا ریٹ جاتا ہے اور دس ہزار پہ یعنی کہ پر ڈے کے حساب سے ایک چھوٹا ویلہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے یعنی یہ بڑا اور خوبصورت جو ہے آپ ویلہ کو یہ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے اس حساب سے آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بھی موجود ہیں اور خوبصورت ہیں اور ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلے پہ ہیں الگ الگ ہیں کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں یعنی کہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو عوام ڈسٹرب نہ ہو اور ان کا جو ہے آوٹنگ وغیرہ وہ بہترین یہ دے جائے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہوئے اور یہ جس کے کنارے یہ خوبصورت ترین گاؤں آباد ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یعنی کہ تعامل کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی خوبصورت اس میں مسجد ہے روڈز بہت اچھے ہیں کھلے کشادہ روڈز ہیں اور کافی ساری جگہ جو ہے یہاں بھی فارق پڑی ہوئی ہے اور وہاں بھی یعنی کہ جو ہے وہ فارسیل ہے وہاں کہ مقامی لوگ اس کو سیل کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ اگر آکے اچھا خاصا اپنا ایک ہاؤس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور چھوٹیاں گزارنے کے لئے بھی آ سکتے ہیں اور ویسے بھی رہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ کوٹھی نمہ ہاؤس بنا ہوئے یہ گاؤں کی سٹارٹنگ کے اندر ہے جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ یہ گھر آتا ہے اور یہ گھاں بیس سے تھوڑا فاصلے پہ یہ رہائشی گاؤں کی رہائشی مکان ہیں یہ گلیاں ہیں ان کی بہترین گلیاں بنی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ان کے گیس بھی ان کے پاس موجود ہے تو بہت جو ہے یہ خوبصورت جگہ ہے میں پہلی دفعہ یہاں گیا مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی اور آپ لوگوں کو شیئر کی اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو لوگ دیکھ سکیں اور ادھر وزٹ کے لئے آ جائیں اور لوگوں کو نہیں پتا کہ منوڑا اور